کی طرف سے عزیز اللہ آغا کو دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ وہاں کے علکے کے جو بھی نوائندگی آغا صاحب کریں گے جس دن آغا صاحب وہاں ووٹنگ ہو رہی تھی جس طریقے سے وہاں لوگ نکلے اور وہاں جو خواتین وہاں کے عوام وہاں کے قبائلی امائدین وہاں کے علماء جس محنت جس لگن سے آپ کو جتوایا آج فسٹ سپیچ میں آپ نے ان کی حق ایک حد تک ایک نوائندگی کر کے دکھایا آغا صاحب آپ کے آنے سے اس اسمبلی میں ایک قداور شخصیت ایک علماء ایک دیرینہ سیاسی کارکن کی آمد سے اس اسمبلی کی رونکیں بڑی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ اور آپ کی جماعت کو اللہ استقامت دے کہ آپ بلوشتان کی صحیح معنوں میں نمائندگی کریں جناب سپیکر آج تو سارے سپیچ سنا بلوچ اور زیرے بائی نے کر لی چمن بارڈر کا ذکر ہوا اس سے پہلے بھی وہاں لاشے گری وہی ایک دماغے سے دوسرے دماغے تک جس سنا بلوچ نے کہا کہ وہی ہماری امن و امان ہے ہیران بارڈر پر جو بھی واقعہ ہوئے ہیں اس کی ہم مضمت کرتے ہیں وہاں جو انسانوں کی بلوچ عوام کی قتل ہوئی ہے پاکستان کی گورنمنٹ ہیران کی گورنمنٹ مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں انڈیا کے ساتھ تو ہمارے الو سی پر بات ہوتی ہے مختلف واقعات وہاں رونما ہوتے ہیں مگر ہیران بارڈر پر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہمارے ملک کا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں وہاں جو بے روزگار یا بے روزگار لوگ ہو گئے ہیں اتنے دنوں سے وہاں نان شبیدان کہ لوگ اپنے دن بر کی کمائی یا اپنے بچوں کے لیے کمائی کر کے لے آتے ہیں وہاں چند دنوں سے بارڈر وغیرہ بند ہے وہاں کشیدیگی کا عالم ہے اس میں ہمارے سفارتی سطح پر اس مسئلے کو عل کرنے کی کوشش کیجئے جناب سپیکر بے روزگاری ظاہر ہے ہمارے صوبے میں بے روزگاری عام ہے بے روزگاری سے مراد ہم کجا کے اپنے نئے بندوں کو روزگار دے جو بندے ہمارے روزگار پر تھے ان کو بھی نکالا جا رہے ہیں سی این ڈیبلیو کے ہمارے نوجوان ہمارے وہ سفید ریش جو کتنے دنوں سے وہ اتجاج کر رہے ہیں خود سوزیاں کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی مگر آج تک ہمارے گورنمنٹ سیٹ سے جو بھی کمیٹی بنا ہے اس کا کوئی ابھی تک ایک اجلاس بھی نہیں ہوا ہے اگر ان کو تسلیت دینے کے لیے ان کا ایک اجلاس کرے اگر جب تک وہ اجلاس نہیں ہوتا ان کے وہ تنخاتھ ہونے دیا جائے تاکہ ان کے گھر میں جو فاقے ہیں ان کے بچوں کا ظاہر ہے ہم بھی بچے والے ہیں ان کے گھروں میں جو فاقے ہیں ظاہر ہے ہم بھی بیچین ہیں ان کے لیے سارا عوام بیچین ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں جناب سپیکر وہ اس ٹیم پریس کلپ کے سامنے ایک کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میٹرو پولٹن میں ایک ایسا میٹرو ایڈمنسٹریٹر آیا ہے جناب سپیکر جو فیرون بنا ہوا ہے جو بھی اسے اپروچ کرتا ہے وہاں ہمارے منسٹر صاحب جو باپ پارٹی سے ہے اس کا بات بھی ہو نہیں مانتا مجھے سی ایم آوس سے اپائنمنٹ کیا گیا ہے میں سی ایم کا مانتا ہوں کسی اور کا نہیں مانتا ہوں جناب سپیکر ایک ہاں کا انصاف ہے وہاں انیس سو ستاسی میں ملازمین برتی ہوئے اور ان کی جگہ آ کر دوہزار چھے اور دوہزار پانچ کے بندے کو ان کے اوپر بٹھایا جاتا ہے یا ان سے کام لیا جاتا ہے جناب سپیکر وہ لوگ بھی تادم بو کرتال پر بیٹھے ہیں اسی طرح جناب سپیکر جونئر ٹیچر جو باقی صوبوں میں وہ سکسٹین پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے صوبے میں ابھی تک وہ اس کے چودہ میں کام کر رہے ہیں جناب سپیکر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے لوگ باقی صوبوں سے لوگوں سے کم ہے کیا وہ بھی دن رات جے ڈی ایم ہے جے ٹی ہے جو بھی ہے وہ ملازمین بچارے وہ بھی بو کرتال پر بیٹھے ہیں اور ان کی بھی دادرسی کی جائے اور جناب وزیر تعلیم سے درخواست ہے کہ ان سے بھی ملے جناب سردار صالح صاحب اس ٹیم نہیں ہے وہ جو میٹرو کے دوست بیٹھے ہیں وہ ان کے پاس جائیں ان کی جو وہ درد بری وہ بو کرتال پر ہے کل بھی دو ان سے بے ہوش ہو گئے تھے وہ ہسپیٹل ان کو لے گئے اسی طرح ہمارے سینڈ ڈبلیو کے دوست بیٹھے ہیں کچھ دن بعد ان کے رادے ظاہر فاکے پر ہے تو کچھ اور کرنا بیٹھے جناب سپیکر ان کی بھی یہ مسئلہ حل کی جائے خوش سالی سے مراد خوش سالی جناب سپیکر ہمارے صوبے میں ہر پانچ سال یا دس سال بعد آتا ہے جناب سپیکر کل یا پرسو ہم قلعہ افضللہ گئے تھے یقین کریں جن علاقوں کو ہم نے اپنے پانچ سال پہلے دیکھے تھے ہمیں تو رونا آئے گیا جو میزی اڈے کا میں نے علاقہ دیکھا جو چند سال پہلے میں نے دیکھا تھا وہاں باغات شادہ بھی ابھی ایسا لگا مجھے کھنڈرات یقین کریں ایسے ہی ہمارا مستنگلہ کا ہے دشت ہے سپلنجی ہے نوشکی نوشکی بابو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہلے گلبانی ہوا کرتا تھا وہ بارڈر پار جاتے تھے ابھی وہاں بھی فینس لگنے کے بعد وہاں بارشیں نہیں ہوئی ہیں اور وہ بھی مجبوراً اپنے بیڑ بکریاں فروخت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں ایسے ہی ہمارے غزدار کا علاقہ ہے نصیر آباد ہے کچھی ہے جناب سپیکر گورنمنٹ اس پر سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل کریں اور آنے والے دنوں جو رپورٹ ہے ہمارے وفاق کی طرف سے جناب سپیکر اس کو سنجیدگی سے لیا جائے وفاق ایسے رپورٹ شاہر نہیں کرتا اگر ہمارے صوبے میں لوگ خواب خورگوش ہیں مگر ہم اس میں اختلاف کے دوست بلوستان کے عوام ہم آپ کی موزز ایوان کے درو آپ کے نوٹس میں لارہے ہیں کہ صوبے میں ایک بہت بڑی ڈراؤڈ کا سیزہ نارہ ہے جناب سپیکر اس کو آپ اپنی رولنگ دے دے جو سنجیدگی نے کہا کہ ہمارے چند آپ اگر رولنگ دیں گے کرنے والا خدا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ جناب سپیکر شکریہ احمد نواز بلوستان